موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے چینل مدر سیل دی کچن میں سب دیکھنے اور سننے والوں کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گے جی ویورز آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے دو انڈوں سے ایک چھوٹا سا بنیلا سونچ کیک اس سے پہلے پری بیکنگ میری ویڈیوز جو ہیں یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی تو آج انہی کو تھوڑا سا پریکٹیکلی اپلائے کرتے ہیں اور بہت سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سپیشلی بگنرز کے لیے یہ ریسپی ہے کہ وہ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں سیکھنا تو ایک چھوٹا سا کیک آج ہم بناتے ہیں اس کے لیے جو انگریڈینٹس لی ہیں یہ میں نے ہاف کپ میدہ لیا ہے اور گرامز میں یہ ففٹی گرام ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے یہ ون بائ فور کپ میرے پاس باریک والی جینی جو آپ کو دکھائی تھی گرینولیٹڈ شکر ہے اور ویٹ میں یہ میدے کے برابر ہی ہے ففٹی گرام لیکن کیونکہ یہ ہیوی ہوتی ہے اس لیے یہ چھوٹے کپ میں آئی ہے دوڑنے جائیں گے اس میں اور یہ ہاف ٹی سپون کی میئرمنٹس سے ہم ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اس میں ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس جائے گا تو یہ ٹوٹل فائیو انگریڈینٹس سے ہم اپنا کیک ریڈی کریں گے تو چلتے ہیں اپنے پروسیجر کی طرف یہاں میں نے یہ سکس پائی سکس کا ایک چھوٹا سا مولڈ لے لیا ہے کیک بنانے کے لیے اور یہ میں نے راؤنڈ میں بٹر پیپر کٹ کر لیا ہے اس کے لیے میں نے بٹر پیپر نیچے رکھ کے اور یہ بوٹم سے اس کے جو ہے وہ نشان لگا کے اور یہ گول کٹ کیا ہے بٹر پیپر اب تھوڑا سا آئل اس میں ڈال کے اور اس کو برچ سے اچھی طریقے سے گریز کرتے ہیں اور پھر یہ بٹر پیپر اس میں لگا دیتے ہیں دوبارہ اوپر وہی آئل والا برچ لگا کے اپنا مولڈ ریڈی کر کے سائیڈ پہ رکھتے ہیں اب دونوں انڈے باری باری ایک باؤل میں توڑ کے ڈالتے ہیں اور بیٹر کی مدد سے صرف تھوڑی دیرن کو مکس کرتے ہیں زیادہ اس کو یہاں بیٹ نہیں کرتا جسٹ مکس کریں گے ان لوگوں یہ دیکھیں اب یہ چینی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے میں اس میں ڈالتی جاؤں گی اور بیٹ کرتی جاؤں گی لیکن چینی اس میں اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں کلر بکل اس کا چینج ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا وائٹ ہو گیا ہے جیسے جیسے ہم بیٹ کرتے جائیں گے یہ کلر اس کا مزید وائٹ ہو گا اور ٹیکسچر اس کا ذرا فومی سا ہو جائے گا یہ دیکھیں چینی بلکل جب ملٹ ہو جائے گی تو ٹیکسچر اس کا فومی ہو جائے گا اور کلر دیکھیں بلکل چینج ہو گیا ہے تو یہاں پہ یہ گرینولیٹڈ شکر یوز کرنے کا کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جلدی میکس ہو جاتی ہے اس طرح سے بیٹر میں تو اب یہ یہاں پہ ہافٹی سپون میں یہاں بنیلا ایسنس ڈالتی ہوں اور اس کو تھوڑا سا مزید میکس کریں گے اس کا اکر آپ سائز دیکھیں تو بیٹر ہمارا سائز میں بھی ڈبل ہو گیا اور کلر بھی چینج ہو گیا یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ ریڈی ہے اب یہ ایک بول میں میدہ ڈالا اور ہافٹی سپون لیول میں کر کے بیکنگ پوڈر جو ہے وہ میدے میں ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو میکس کرتے ہیں سپیچولا سے اور اب یہ میدہ تھوڑا تھوڑا اس بیٹر میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو میکس کرتے جائیں گے میکس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹ اس کو یہ فولڈ کریں گے کٹ اینڈ فولڈ کی ٹیکنیکی ہوتی سینٹر سے یہ کٹ لگایا اور فولڈ کیا فولڈ کیا کٹ لگایا اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ سارا اس میں ڈال دیں گے تاکہ جو بیٹر میں ببل جو ائر بنی ہوئی ہے وہ ریلیز نہ ہو احتیاط سے اس کو میکس کریں گے یہ بیٹر ہمارا اچھے طریقے سے میکس ہو چکا ہے اب اس کو مولڈ میں ڈالتے ہیں اوون میں نے ون سیونٹی پہ پہلے سے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا اس کو تھوڑا ٹیپ کیا بس ان کو ختم کریں گے پین میں آپ کا جو بیٹر ہے وہ ہاف پین خالی ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی آفٹر تھرٹی منٹس یہ چیک کرتے ہیں اپنے کیک کو کسی بھی سٹک سے آپ اس کے سینٹر میں اس طرح سے سٹک ڈال کے اور یہ دیکھیں یہ بالکل ڈرائے آئی ہے اٹمینز کے کیک ریڈی ہے اور دوسری نشانی ہے کہ سائڈوں سے کیک جو ہے وہ پین کو چھوڑتا ہے کنارے چھوڑ دیتا ہے یہ بھی ریڈی کیک کی نشانی ہے اب یہ گرم ہے لیکن بارل میں یہ اس کو آپ کو دکھاتی ہوں سائڈیں اس طرح سے نائف سے اس کی میں نے علیدہ کی ہیں اور یہ اس طرح سے پیٹ میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی بٹر پیپر اتانتے ہیں کیک ہمارا پیلکل ریڈی ہے جی تو یہ دیکھیں کتنا فلفی سپنج بنا ہے ہمارا اس کو کٹ کر دیکھاتے ہیں دیکھیں آپ ٹیکسٹر اس کا بہت اچھا سا یہ بیک ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا کمرز مجھے بتائیے گا انشاءاللہ نیکسٹ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہم ملیں گے دو ہمیں مجھے یاد رکھئے گا حکیلہ حافظ